اس معاہدے کا خاص مضمون یہ تھا کہ اگر کوئی مدینہ پر حملہ کرے تو حملہ کرنے والے کے خلاف ہم دونوں مل کے مقابلہ کریں گے مسلمانوں پر حملہ ہو تو یہودی ساتھ دیں اور یہودیوں پر حملہ ہو تو مسلمان ساتھ دیں باہر والے کا مل کے مقابلہ کریں تاکہ پورے مدینہ میں رہنے والے جتنے بھی ہیں ان تمام کا تحفظ ہو جائے یہ معاہدہ چلتا رہا لیکن یہودیوں کی فطرت میں سادش ہوتی ہے کچھ دنوں کے بعد بنو قریضہ نے کفار قریش کو خط لکھا اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ ہمارے خلاف میں آ جاؤ اور ہم مل کر کے اسلام کے خلاف کچھ عملی اقدام کریں گے ان کی اسادش معلوم ہو گئی آپ نے ان کا محاصرہ کرنے کا حکم دے دیا اس محاصرے کی موقع پر مسلمان کھل کر بنو قریضہ کے خلاف کھڑے ہو گئے لیکن کچھ لوگ ایسے کمزور تھے جن کا ابھی ایمان پختانے ہوا تھا یا منافقین کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو خطرہ ہے آئندہ اگر مسلمان غالب نہ ہوئے یہود ہی غالب ہو گئے تو پھر ہمارا چھکانہ کہاں لگے گا اس لیے ہم ان سے بھی بگڑنا نہیں چاہتے ہیں اور ان سے بھی بگڑنا نہیں چاہتے ہیں ہم دونوں کے درمیان تعلقات اس طور کرنا چاہتے ہیں یہ خلاصہ ہے ان تمام بحثوں کا جس زمن میں یہ آیتوں کا نزول ہو رہا ہے اس لیے کہا گیا تھا ایمان والوں سے اوپر کے آیتوں سے دیکھئی آپ یہود نصارہ سے دوستی مت کرو ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ انہیں سے شمار ہوگا بظاہر جملہ تلخ ہے لکھا ہے مفسرین نے کہ جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ قلبی تعلق قائم کرتا ہے تو تعلق میں کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے کچھ نہ کچھ اشتراہ کے علت پائے جاتا ہے جس علت کی بنیاد پر ان سے دوستی کی گئی ہے وہ جراسی مدل پائے گئے تو شمار انہیں مکھیا جائے گا اگر ایک آدمی متقیوں سے دوستی کرتا ہے تو تقوی بنیاد ہے اور ایک آدمی فرسان سے دوستی کرتا ہے تو فرس خوش کی بنیاد ہے اگر ایک آدمی کسی غریب سے غربت کی بنیاد پر تعلقات قائم کرتا ہے تو حمدرزی اس کی بنیاد ہے ایک آدمی مالداروں سے محبت قائم کرتا ہے تو مال کی دولت اور اس کے قلب کے اندر میلان جو ہے اس کی علت قائم کرتا ہے تو جو آدمی جس سے غربت اختیار کرتا ہے وہ اس کی علت اشتراکہ لاتی ہے اس لئے کہا گیا جو یہود سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا اللہ زائمین کو پسند نہیں کرتے اس کے بعد کیا آئیت میں کہا گیا تھا کہ جن کے دلوں میں مرض ہے ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں اور یوں کہتے ہیں ہم تو ڈرتے ہیں گردشت زمانہ ہم پر آنا پڑے یہ قول ہے عبداللہ ابن عبید ابن سلول کا کچھ جیسے لوگوں کا اللہ فرماتے ہیں انقریب فتح آئے گی یا اللہ کا حکم آئے گا تو یہ اپنے ان باتوں پر جو دل میں چھپائے ہیں نادی موشنندہ ہو کے رہ جائیں گے اور مسلمان کہیں گے کیا یہی لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں اللہ کی پختہ قسمیں یہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں ان کے عامال حق ہو گئے اور ہو گئے خسارے والوں میں سے یہ مسلمان کون ہیں یہ پختہ مسلمان ہیں یہ ان کو کہیں گے جو ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے جن کے قلب میں استحقام نہیں تھا ان کے بارے میں کہیں گے یہ مضمون گدشتہ ہم نے بحث کر لیا تھا اب یہاں سے اصل مضمون شروع ہوتا ہے یہ آیت انتہائی جلالی آیت ہے اس مانا کر کہ لہجہ بڑا سخت ہے مسلمانوں میں سے بعض ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے ادھر غلبہ ہوا تو ہم ادھر رہیں گے ادھر غلبہ ہوا تو ان سے بھی فائدہ اٹھائیں گے اللہ فرماتے ہیں اے لوگ جو ایمان لیا ہے ہو تم میں جو کوئی مرتد ہو گیا اپنے دن سے مَنْ يَرْتَدَّ ارتداد کے معنی مرتد ہونا دین سے انحراف کر جانا ان دین ہی اپنے دین سے فَسَوْ فَجَعَتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ ان خریب اللہ ایسی قوم کو پیدا کریں گے يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَهُ کی وہ اللہ کی محبوب ہوگی یعنی اللہ ورسول ان کو چاہیں گے اور یہ قوم اللہ ورسول کو چاہے گی يُحِبُّوهُم يُحِبُّوهُم اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی وَيُحِبُّونَهُ اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے دو طرفہ اَذِلَّتِ نَعَدَ المؤمنین مؤمنوں پر بڑے مہربان ہوں گے میں اَذِلَّتِ نَعَدَ الْكَافِرِين کافروں پر سخت ہوں گے يُجَاهِدُونَ فِي سَبیدِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے وَيَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِم کسی بھی ملامت کرنے والے کہ ملامت کی کوئی پروان ہی کریں گے ذاری کا فضل اللہ یعطی ہم انشاء یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے وہ عطا کرتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيم اللہ اُسْعَتْ وَارِ عِلْمُ والے ہیں یہ ترجمہ ہوا صرف ان کے ایک ایک لفظ میں آپ غور کریں تاکہ معلوم ہوگا کہ اللہ کن کو چاہتا ہے کن صفتوں کو چاہتا ہے یہ مضمون قرآنِ قریب میں کئی مخام پر آیا ہے کئی مخام پر آیا ہے سر محمد کے آخری آیت میں اور سخت لب وہ لے جائے تم سے اللہ نے کتنا مال مانگا ہے دھائی فیصد اگر تم سے پورا مال مانگ لیتا تو تمہارے ہاتھ اور سکر جاتے پھر اللہ تم سے بہتر قوم پیدا کر دیتا جو تم جیسے نہ ہوتی اللہ کو کسی بندے کی کوئی حاجت نہیں ہے اگر ساری قوم مرتد ہو جائے تو اللہ نئی قوم بلا کرنے پر قادر ہے تو یہاں پہلا جنلہ یہ ہے تم میں سے جو مرتد ہوگا ان دین ہی اپنے دین سے تو انقریب اللہ لائیں گے یعنی وجود میں لائیں گے مراد ہے پیدا کریں گے اللہ اس قوم کو پسند کریں گے اور یہ قوم اللہ کو پسند کریں گے اس کا مزداد کون لوگ ہوئے اس کی وضاحت آخر میں کروں گا ان صفات کے حامل کون لوگ ہوئے اس کی وضاحت مفسر نے کیا ہے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس عزا کیا ہے مرتد کی مرتد کی تعریف کیا ہے جو لوگ اسلام سے بھی قریب رہے اور اسلام کے دشمنوں سے بھی قریب رہے کہ ان کی بنے گی تو ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کی بنے گی تو ان کے ساتھ رہیں گے یہ جو دیوار کی بلدی کے قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے اللہ کا لہجہ یہ سب ہو سکتا ہے مسلمان وہ ہوتا ادخلو فیس سلم کافہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ سلح حجار 25 میں ایک لہجہ آیا ہے کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم دیکھو بغیر لڑائی کی اسلام میں داخل ہو گئے ہم کو یہ ریایت یہ ریایت یہ ریایت یہ ریایت ملنا چاہیے اللہ نے کہا یہ لوگ اسلام لانے پر جتاتے ہیں یہ حسان ان سے کہہ دو اسلام مت جتاؤ تم پر اللہ کا حسان ہے کہ تم کو توفیق اسلام عطا کر دیا اسلام تو یک دولت ہے یک نعمت ہے دائمی جنت کا راستہ ہے راحت و سکون اسے محصر آتے ہیں یا تم کو مل گئی تو تمہارے اوپر اللہ کا حسان ہے یا تم اللہ کے محصن ہو لہٰذا جو تمہارے اندر ایسا شخص ہو کہ اپنے دین سے پھر جائے تو یہ مسلم جے کہ ہم اللہ کا کچھ بگاڑ لیں گے اسلام کا بگاڑ لیں گے قرآن کا بگاڑ لیں گے اللہ اللہ کا رسول اللہ کا دین اللہ کی کتاب کسی کی محتاج نہیں ہے اگر ساری دنیا کفر سے بھر جائے تو اللہ نئی قوم پیدا کرنے پر قادر ہیں اس مضمون کے ساتھ چلیں گے آپ تو اندازہ ہوگا کہ اللہ غنی ہے اس لہجے میں استغناہ ہے ہم محتاج ہیں اللہ محتاج نہیں ہے جو اس دین پر چلے گا اس کا اپنا فائدہ ہوگا جو اس قرآن کو چھوڑ دے گا قرآن کا نقصہ نہیں ہوگا قرآن چھوڑ دے گا یہ پہلا سبق مالو معاملہ ہاں سے دوسرا سبق یہ کہ اللہ ایسی قوم چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کریں اور یہ قوم اللہ سے محبت کرے یہاں ایک پہلو سوئی میں آتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں کسی حد تک ہمارے اندر قوتِ ارادی عظم حسلہ کہ اللہ نے ہمارا وجود بخشاہ حقیقت قطرے سے انسان بنایا صاحبِ ایمان بنایا مالا بتا کیے نعمتیں دی کھانا پینہ دیا زمین و آسمان دیا حیات دیا ہر چیز دیا کسی حسان کو یاد کر کے اپنے محجن سے محبت پیدا ہو جاتی ہے ایک تو فطر لگاؤ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن یہ نسخہ کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگیں یہ کیا طریقہ ہے اللہ ہم سے محبت کرنے لگیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس نسخی کو بتا دیا کاش کی ہوا اس میں آجاتا اللہ نے نسخہ بتا دیا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے تم محبوب بن جاؤ اور اللہ تمہیں چاہنے لگیں تم اللہ کی نگاہوں کا مرکز بن جاؤ تو تمہارے واسے ایک ہی راستہ ہے کہ جس کو اللہ نے چاہا ہے تم اس کی نقل کرلو جس کو اللہ نے محبوب بنایا ہے تم اس محبوب کی نقل پر آمادہ ہو جاؤ ایک ہی راستہ ہے تمہیں چاہیں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہیں اللہ نے نبی کو چاہا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ جو میرے نبی کو چاہے گا ان کی نقش قدم پر چلے گا میں اس کو بھی چاہوں گا قل اے نبی اعلان کردو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تم میری تباہ کرلو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں اللہ ہماری آجاؤں پر فریفتہ ہو جائیں ہمارے ایک ایک عجل پر اللہ تیار ہو جائیں تو ہمارے واسے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نبی کا سر سے پاؤں تک جائے جالیں اور خوبہ خوبہ نقل کرنے کی پوچھت کر دیں یہ راستہ بتایا اللہ تو ایسی قوم اللہ کو پسند ہے جو قوم اللہ کو چاہے اور اللہ اس قوم کو چاہے کیا مطلب ہوا یعنی ایسے عامال کریں کہ اللہ ان سے خوش ہو جائیں یہ خلاصت انہوں باتوں کا ہوا ہے اب جا جا دیجئے کہ اس کا مصداق کون ہے انہوں نے کیسا کیا تھا آخر یہ کون لوگ ہیں جن کی تعریف میں آیتیں ناظر ہوئی ہیں کیا ہم ان سے قریب ہیں نہیں ہیں اس واقعے کو چھپا کر رکھئے سوال کو ذہن میں رکھئے تاکہ تجسس ترغیب تشویق اور آپ کے قوت حافظہ میں قبول کنگ سرائیت بس جری جائے انتظار کیجئے کہ کون ہے اس کا مصداق آ گنا فرمایا ازلتن عالی المومنین اعزتن عالی الكافرین ازلے زلیل کی جمع ہے ازلہ زلیل کی جمع ہے اور باشاہدن کہتے ہیں یہ ذلول کی جمع ہے ذلول اور زلیل دونوں قرآن میں استعمال ہوا ہے ذلیل کے معنی آتے ہیں کم تر ہونا بے حیثیت ہونا اور ذلول کے معنی آتے ہیں تابع ہونا قرآن کریم میں یہ لفظ قصر سے استعمال ہوا ہے اور آپ پہ کچھائیں طلت کے معنی میں کم قوت کے معنی میں عددی لحاظ سے اسباب کی نگاہ سے کم تر ہونا بدر والوں کے بارے میں فرمایا اللہ میں از انتم از اللہ از انتم از اللہ یہ تین سو تیرہ صحابہ اکرام جو بدر کے مقام میں ہیں یہ فتح یاب ہوئے تو ان پر بطور حسان کے اللہ فرماتے ہیں یاد رو اس وقت کو جب تم از اللہ یعنی کمزور تھے تم کو تین سو تیرہ کو نہتے ہونے کے باوجود ہم نے فتح دیا ان پر جب وہ تاقتور تھے تو از اللہ کے معنی یہاں پر کم تر عدنا درجے میں کمزور بے قوت یہ دونوں معنی استعمال ہوئے ہیں یہاں از اللہ کے معنی ترجمہ کیا ہے ظلول کے معنی تابع از اللہ تن علی المؤمنین مومنوں پر ظلول ہیں یعنی مومنوں پر کمزور ہیں مومنوں پر تاخر نہیں دکھاتے مومنوں کے حد میں بہت نرم ہیں اس کو سمجھنے کے واسے آپ آگے چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ کا ارشاد قرآن میں یہ ہے وَخْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کے لئے اپنے شفقت کے بازو جھکا دیجئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم اللہ کا ہے کہ ایمان والوں کے لئے اپنے شفقت کے بازو کو جھکا دیجئے تو ایمان والوں کے لئے ایمان والے اپنے بازو کو نہ جھکائیں گے یہاں یہ مضمون ہے کہ ایک ایمان والے کے لئے بچ جاتا ہے مہد اس کے ایمان کی اور اس کے اندر اسلام کی جو صفات ہیں ان سے متاثر ہو کے اس کے قدموں میں بچ جاتا ہے یہاں تاکہ اپنے حاجت کے مقابلے میں اس کی حاجت اپنے خواہشات کے مقابلے میں اس کے خواہشات کا احترام کرتا ہے یہ مومن کے صفات ہیں اعزتِ نادل کافرین کافروں پر غلبہ پانے والے ہیں اعزت عزت کی جماع ہے غلبہ پانا اللہ کو عزیز اس ایمان میں کہا جاتا ہے ساری کائنات پر غلبہ پانے والا وہوالعزیز الغفور تو عزیز غلبہ جس کا سب پر اقتدار بھائی ہو اعزتِ نادل کافرین یہ کافروں پر بہت تیز ہوں گے کافروں پر بہت سخت ہوں گے کسی بھی موقع پر تعامل نہیں کریں گے اس صفتیں کن میں تھیں سوچتے رہی آپ تجسس میں رہیے تاکہ معلوم ہو کہ اس صفتیں کیسے پائی جاتی ہیں کیا حالات تھے یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں لفظ جہاد پر گتگو بارہ آ چکی ہیں لیکن اشارہ کر دوں کہ جہاد کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا جب نفس کہے کہ خدا کا حکم چھوڑ دے اور جب نفس کہے رسول کی اطاعت چھوڑ دے اور جب نفس کہے کہ قرآن کا حکم توڑ دے ایسے موقع پر اپنے نفس کو رگل کر دینا اور اسلام کے حکم کو قبول کر لینا یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے جہاد اکبر ہے یہ ہاں اگر کافر سے مربید ہو جائے تو ان سے قتال کرنا کہ جہاد کا عالی درجہ ہے عملی اعتبار سے پہلا فکری دوسرا عملی یہاں پر دوسرا درجہ مراد دیا ہے جو جاہدون فرسلی اللہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے یعنی قتال پر آمادہ ہوں گے وَلَا يَخَافُونَا لَوْمَتَا لَائِم اور خوف نہیں رکھتے لَوْمَتَا لَائِم لائِم کے معنی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے مجاہدین بڑے سے بڑے آدمی جنگ میں آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن اپنے لوگ جب ملامت کرتے ہیں تنز کرتے ہیں آن دلاتے ہیں تو بڑے سے بڑے آدمی حمد ہار بیٹھتا ہے چھوڑ دیتا ہے راستے کو تو فرمایا کہ یہ ایسے ہوں گے کہ کسی کے ملامت کرنے کے ملامت کی کوئی پروانی کریں گے کیا یہ صفات بندہ قصب کر سکتا ہے کیا یہ عز خوبیاں پیدا ہو سکتی ہیں فرمایا ذارکا فضل اللہ یہ سب اللہ کے فضل ہیں یہ ہوتی ہی میں انشاء کس کو چاہے وہ دے دیں واللہ ہوا سعون علیم اللہ اسعات والے علم والے ہیں اسعات والے ہیں یہ سب دینے پر قادر ہیں علیم ہیں جانتے ہیں کہ اس استحقاق کس میں ہے کون اس کا مستحق ہے کس کو عطا کرنا چاہئے ان آیتوں کا مزدار کون ہے شارہ ہی مکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے وہ ساتھی جو اس جنگ میں شریک ہوئے تھے کونسی جنگ تھی ہے آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں جھوٹے نبی پیدا ہوئے تھے مسائلما قذاب اسباد انسی تلیحہ اس طرح سے کئی قذاب پیدا ہوئے تھے اور یہ پشنگوئی بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے بعد تیس جھوٹے نبی دعوی دار کھڑے ہو جائیں گے تیس تیس ہوں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں مسائلما قذاب اسباد انسی تلیحہ یہ سب کے سب اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے کہ ہم نبی ہیں جناب عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد ابھی غم ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ لمحہ پر شاہ آیا کہ بہت سے خبیلے زکاة دینے سے مرکت ہو گئے اور یہ تیروں خرے ہو گئے کہ ہم نبی ہیں ان کے پچانے والے پہ جا ہو گئے امت کا حال شروع سے یہ رہا ہے کہ اگر آدمی کہہ دے کہ میں خدا ہوں تو اس کو خدا ماننے والے کچھ رہتے ہیں بے وقوف کیا فراؤن نے کہا تھا میں خدا ہوں تو متوئے نہیں تھے خدا کو چھوڑ کر فراؤن کو خدا ماننے والے تھے نہیں تھے وہ بھی تو انسان تھے تو انسان کی یہ کمزوری ہے کوئی کہہ دے کہ میں رسول ہوں تو رسول ماننے والے آدمی موجود ہیں افریق احمدیہ کیا ہے ایک آدمی کو رسول مانن کے بیٹھا ہے تو وہ زمانے میں تھا یہ کئی لوگ لگ گئے لکھا ہے کہ اسود آنسی اور مسئلہ میں قذاب ان کے ساتھ بہت بہت تعداد جم گئی تھی مستحقب ہو گئے تھے لوگ یہاں تک کہ لڑنے کے لائق ہو گئے تھے سب نے رائے دیا کہ ابھی ان سے قتال نہ کیا جائے ابھی ان سے قتال نہ کیا جائے ابھی مسلمان سنبھلے رہی ہیں غم بہت تازہ ہے صدمہ بہت شدید ہے اور لوگ کہیں گے کہ مسلمان آم پس میں خانہ جنگی کا شکار ہو گئے تو باطل کا حوصہ بہت جائے گا کہیں مل کے اسلام کے خلاف علیہ نہ کر رہے لہذا ابھی چہر جائے سب کی رائے تھی یہاں تک کہ حضرت عمر کی رائے ہی تھی اتنے شدید قواہ اور مضبوط جن کے بارے میں آقا نے خود کہا ہے کہ حضرت عمر کو جب میں نے خواب میں دیکھا تھا تعویل بہت کسے میں ہے تعویل ہے واقعہ ابقری شخص ابقری کہا خواب میں عمر کو ابقری کہا ابقری کہ مانے دیو حیکل عظیم قوت والا اس جیسا طاقت پر نہیں ملتا مثال نہیں ملتی نمونا نہیں ملتا کتاب العلم میں روایت ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کونے سے پانی نکال رہا ہے لیکن اس کے نکالنے میں زیادہ کمزوری ہے پھر ڈول دوسرے کو دیا اس نے پانی اتنا نکال رہا اتنا نکال رہا کہ سب کو سراب کر دیا اس کے نکالنے میں قوت اور جولانی تھی لوگوں نے پوچھا تعبیر کیا ہے کہا پہلا شخص ابقر صدیق ہے ان کی خلافت ہے اور دوسرا عمر ہے ان کی خلافت ہے ایسا ابقری شخص ایسے موقع پھسل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے ابھی حالات ٹھیک نہیں راٹھ جاؤ ابقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی صدیق تھے اور نبی کی تصدیق کرنے والے تھے انہوں نے کہا کیا تم اسلام سے پہلے تو بڑے سخت تھے اور اسلام میں آنے کے بعد اتنے بجدل ہو گئے اگر بارن فل جاہی لیا وہ خب بارن فل اسلام قسم خدا کی اگر کوئی شخص میرے ساتھ نہ جائے اگر کوئی میرے ساتھ نہ جائے اس زمین و آسمان کے درمیان میرا کوئی ساتھ نہ دے تو میری گردن پر جزمداری آیت کی ہے میں اس کو عدا کرنے کے لیے تنہا جاؤں گا جہا کرنے کے لیے یہ عظم دیکھا تو صحابہ نے کہا قذاب کو قتل کرنے کے لیے حضرت وحشی نے خنجر اٹھایا تھا کہا میں آج موقع ہے حضرت حمزہ کو جس خنجر سے مارا تھا آج میں مشہرمہ کو مار کے ترافی کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ میرے ریکارڈ میں لکھا جائے کہ جو نبی کو دعا کر کے اس کو مارنے والا وحشی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے ان کے بارے میں آیتیں ناظر ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان آیتوں کے نزول کا افسر ہے تو یہ آیتیں کہیں فٹ اور نہیں ہو سکتی ہیں نزول کے اعتبار سے یہ خاص ہیں لیکن مضمون کے لحاظ سے یہ عام ہے کہ دین سے برگشتہ ہونے کی سوچ مجھل ہے کسی بھی حال میں ہماری تمنہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب تک رہیں تو اسلام پر رہیں اور جب بھی مرے تو ایمان پر مرے یہ ہمارا تمنہ دل میں کیسی ہونا چاہیے حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص آگ میں ڈالا جائے بچنے کے لیے آرسی ہے آج ہمارے پاس بہت سے لوگ مسلمانوں کو ترغیب دیتے ہیں امان کر دیتے ہیں تو قاضیانی بن جاتا ہے لڑکیاں پیش کرتے ہیں تو عیسائی بن جاتا ہے ایسی ایسی ترغیبات دیتے ہیں جو نفس کو بھا جاتی ہیں یہ اپنا آبائی دین چھوڑ کے چلا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے ایمان کے لذب اس وقت پائے گا جب نبی کے لائے ہوئے دین کے تابع ہو جائے کیا کیا تابع کر دے جو میں نے کرایا ہوں اس کے تابع نہ کر دے اپنے تمام خواہشوں کو تب تک ایمان کا ملنے ہو سکتا ہے تو پہلا سبق یہ ملا ہم ہے کہ ہم ایمان کو مضبوط پر کر لیں آپ نے غور کیا ہے نماز جنازہ میں دعا پڑھتے ہیں آپ اللہم من حجیتہو منہ فاہجیہ علیہ السلام ومن توفیتہو منہ فتوافہو علیہ ایمان اے اللہ جس کو ہم میں سے حیات دیں تو اسلام پر حیات دیں اور جس کو آپ وفاد دیں اس کو ایمان پر وفاد دیں کہ اللہ سے محبت اور اللہ ہم سے محبت کیسے کریں گے اس کی فکر لگ جائے ہمیں کیونکہ یہ صفات وہ ہیں جو اللہ کو پسند ہیں تو یہ تو آسان ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں کیسے کریں گے اللہ سے محبت اللہ نے ترازو بھیج دی ہے کہ جو بندہ اپنے نبی کی جتنی نقل کرے گا وہ سمجھ لے کہ اس کا اللہ اس کو اتنا ہی چاہتا ہے ترازو علیہ صبح اٹھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کیا کرتے تھے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتی نہیں کیا کرتے تھے اٹھتے کب تھے یہ بھی نہیں معلوم روایت میں آتا ہے جنابی آئیشہ کے پاس اٹھ کر فرماتے تھے مجھے چھوڑ کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہوں ساری کائنات سوتی ہے مگر ایک محبوب اپنے محب کے سامنے کھڑا ہے اور کائنات میں اس سے بہتر منظر نہیں ہو سکتا ہے ادھر بھی وفا ادھر بھی وفا دو طرف سے محبت ہے تو جب بندہ اللہ کے سامنے یکھڑا ہو جائے تو یہ نبی کی سنت ہے اور جو آپ اٹھتے تھے روایت میں آتا ہے سب سے پہلا عمل جو آپ کرتے تھے کہ مسواق لے کر اپنے موک کو رگھتے تھے کیونکہ موک کی بدبو پسند نہیں تھی موک کی بدبو پسند نہیں تھی پہنا کام مسواق ہمارے پاس ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں کتنی چیزوں سے ستر میں بیان کیا تو یہ مظل رہ جاتا لیکن چند سن لو اس میں سے پہلا فائدہ پر یہ ہوگا کہ آپ کے آواز میں جلال ہوگا آپ کے آواز میں جلال ہوگا اور مجھے یاد نہیں پڑتا ہے بیسیوں سال ہوگا شاید میں نے کبھی چھوڑا ہو مسواق کوئی دن چھوڑا ہو برش کے باوجود تو اس کے ساتھ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے مخارج صحیح ہوتے ہیں جب قرآن آپ رہیں گے تو آپ کو آئین غین شین کی مشکت نہیں ہوگی ہر حروف خود نکلتا جائے گا تمام مخارج جو ہوئے سب حلق کے اندر ہے سب ساپ ہو جاتے ہیں اور دوسرا فائدہ یہ ہے مسواق کرنے والے کے لئے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا اور کلمہ ہی پر فیصلہ ہونے والا آخرت کا تو مسواق کسر سے کیا کرو اور مجھے یاد پر تابخاری کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملزل وفات میں اپنے سر کو دیئے ہیں جنابی آئیشہ کی گود میں اسی رکھ آکا وقت ہوا تھا اور ایسے موقع پر عبدالرحمان سامنے آگئے عبدالرحمان آپ کے سارے ہیں قبول کا صدیر کے بیٹے ہیں ان کے کام پر مسواق رکھی ہوئی تھی آپ نے اشارہ کیا اشارہ کو سمجھ گئے جنابی آئیشہ مسواق کو لیا جو حصہ ان کے پہلے سے استعمال میں تھا اتنا کارٹ کے پینک دیا اور بقیہ حصہ کو جنابی آئیشہ نے چبا کر نرم کر کے نبی کے موں میں داخل کیا مسواق کا احترام کیا نبی نے مسواق کا یہ معمول تھا آپ کا کہ آخری دن مسواق اس طرح کیا کہ چبانے پر قدرت نہیں تھی تو آئیشہ نے چبا کر دیا اس پر جنابی آئیشہ فخر کیا کرتی تھی بعد میں کسی زوجہ کو یہ حق حاصل نہیں تھا اور پانچ چیزوں میں مجھے امتیاز تھا ان پانچ میں سے ایک بیان کرتی تھی کہ میرا لعاب دہن نبی کے لعاب دہن میں لگا یا کسی کو احضہ حاصل نہیں اسی مسواق کے واقعے پر تو مسواق اتنی ہمشہ ہے اور ہم جو ہے اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں مسواق خود بھی کرو اور میں نے پہا ہے تین چیزیں حافظوں کو خوی کرتی ہیں ایک تلاوت دیکھ کے کرنا زمانی آتا ہے تبھی یاد ہے زمانی تبھی دیکھ کے پڑھنا اور دوسرے روزہ رکھنا اور تیسرے مسواق کرنا مسواق کرنے سے حافظہ بڑھتا ہے آپ کوئی بات بھولتے نہیں حافظہ تیز ہونے کے لیے یہ سب لکھا ہوا ہے اس سے فائدہ کتنا ہوتا آپ کو بار بار دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کبھی کوئی پروگرام میں لکھتا رہے ہوں لیکن کون سا سبق کہا ہے ملی یاد ہے پورا ہفتہ مسور راتا ہوں فران دے گا فران دے گا فران دے گا فران دے گا کس سورت میں سبق کہا ہے یہ مسواق کی خران کریم کی برکت تو فائدہ یہ ہوا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ آ جائیں تو محبت کرنے کا راستہ یہ کی ہے اللہ آپ سے محبت کیسے کریں گے کس طرح کریں گے اللہ محبت آپ سے جب آپ اللہ کے نبی کی نقل کریں گے تو اللہ کے آپ محبوب بن جائیں گے اور خود بخود آپ اس راستے پر چل پڑیں گے تو خلاصہ کیا نکلا ہے اس کا اللہ کے وہ محبوب اور اللہ ان سے چاہتے محبت کرتے تھے ہمیں سحسس کو چاہیے کہ ان باتوں کا احترام کریں تو صبح آپ میں صبح کرتے تھے نماز پڑھتے تھے تلاوت کرتے تھے اور اس کائنات میں غور کرتے تھے اور آپ کو شاید وہ آیت بھی یاد نہیں آتی ہوگی جب آپ تحجد میں اٹھ کر نماز پڑھنے کا عادہ کرتے تھے تو آسمان کو دیتے کہ آپ صبح آ رہی ہے رات جا رہی ہے یہاں سے لے کر آخری تک آپ پڑھتے تھے اور ان میں انقلابات کی تفصیل بتائی گئی ہے رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے کون ہے وہ قادرِ مطلق جو دن کو لاتا ہے دن کو لے جاتا ہے پورے اس باکس کمرتائے گئے ہیں تو اس طرح اللہ کی طرف سے غور فکر کی دعوت ملتی ہے اس سے آپ کے عقیدے میں قوات آئے گی کہ ہم اس جہان میں خود سے نہیں ہیں ہمارا ایک مالک ہے جس کے حکم پر لبائے کہنا ہے ورنہ کیا ہو رہا ہے کیا وجہ ہے تسرہ سے لوگ فجر میں سوتے ہیں جتنے لوگ عشاء میں ہوتے ہیں اتنے فجر میں نہیں ہوتے کیا وجہ ہے اللہ ہم کو آپ کو سب کو توفیق دے کہ فجر کی پابندی کرنے والے بن جائیں کیونکہ آقا فرماتے ہیں فجر کی نماز عشاء کی نماز منافقوں پر بھاری ہوتی ہے مومن میں بھاری ہوتی جس میں خشو اور خضو ہے ان پر بھاری نماز مشکل نہیں ہوتی لیکن جن میں نماز کے لئے گرانی ہوتی ہے اٹھنا مشکل ہوتا ہے ان میں خشو کی کمی ہوتی ہے اور یہ خشو اور خضو نمی نے قرآن چھوڑنے دیا تھا وہاں تو اوڑنا بھی چھوڑنا تھا اور قرآن ہی صبح و شام آپ کا مشغلہ تھا انشاءاللہ ایک رکوع کے بعد یہ بحث آ رہی ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا تھا کیا پہنچانے کا حکم دیا تھا ایک بحث آ رہی ہے یا یو رسول اللہ بلغ آرہا جملہ آگے جس میں کیا معلوم ہوئی کہ ایمان والوں کے درمیان شفقت اور پیار اور کفر کی مقابلے میں شدت و غلزت جس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا اسم اللہ کی جو نبی کے زمانے میں زکاة کے طور پر ایک رسی دیا کرتے تھے اونٹ نہیں اونٹ کی رسی اگر وہ رسی دینے سے انکار کریں گے تو ابو بکر ان سے جہاد کرے گا ان سے قتال کرے گا اینکو سو دین وعنہ حیل کیا دین ناقص کر دیا جائے اور میں زندہ نہ ہوں یہ ہے سختی تو کفر کے خلاف غلزت اور ایمان کے خلاف محبت ایمان کے اندر چاشنے اور اس پر روایت موجود ہے مسلمانوں کے آپس کے چھگڑے یہ محبت سے ٹکڑاتے ہیں یہاں کہا گیا ہے مسلمان مسلمان کے واسے نرم ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں چلو کنٹرل روم کے پاس کبھی دیکھو شوہر کے خلاف بی 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 کے خلاف شوہر سب کٹہرے میں جو باتیں راج ہوتی ہیں شوہر اور بی بی کے درمیان میں تشت ازبام ہوتی ہیں وہاں پر سب کے سامنے سب تبسپور آتے ہیں ہستے ہیں مزاب کرتے ہیں یہ اسلام ہے ایسے ہوتے ہیں مسلمان ان کی حالت دیکھو بی بی کا راز بستر کا راز با فاش کر دیتے ہیں یہ سب حالات ہوتے ہیں کون کرے گا اس کا اصلاح کون آئے گا اسمان سے اب کتاب تو موجود ہے نبی توہر پیدا نہیں ہوں گے اس کتاب کو ان پر پہنچانے والا کون آئے گا اسمان سے ہم میں اور آپ میں کوئی کھڑا ہوا حدیث ماتا ہے کہ جنت میں میں اس کا زامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود دب جائے ایمان والے کی وجہ سے اسی آیت پر بحث کی آئے اسی آیت پر بحث کی آئے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں جنت میں اس کے لیے زامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود ایمان والے کی وجہ سے دب جائے اتنے واقعات دو صحابی آئے زمین کا جھگرہ تھا انہوں نے کہا میری آج جھگرہ کتنے ہیں وہاں ایک جھگرہ آیا تھا آپ نے کہا دیکھو دونوں میں سے کسی کیوں میں جس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا اس کو پہنچ جائے گی لیکن حقیقت میں اگر وہ اس کا مالک نہیں تھا تو میں نے اس کو زمین نہیں دیا ہے جہانم کا یہ ٹکڑا دیا ہے چاہے تو خبر کرنے چاہے تو پھنک دے روایت بخاری کی موجود ہے وہ دونوں صحابی اپنے حق سے دستگر ہو گئے دونوں نے چھوڑ دیا کسی نے خبر نہیں کیا نہ انہوں نے لیا نہ انہوں نے لیا کیوں چونکہ معلوم ہے ہماری اگر نہیں نکلی تو جہانم میں جانا پڑے گا نبی کا ارشادہ چکا فوراں چھوڑ دیا کڑے ہو گئے تو ہمیں کتنے لوگ ہیں جو اپنا حق چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے ناجائز چیزیں لکھوا کے وہاں بیٹھے ہیں بس تولہ سونا تھا چاریس تولہ سونا تھا یہ تھا وہ تھا کچھ نہیں تھا مگر لکھا کے بیٹھے ہوئے ہیں جھوٹ کیا شہر نہیں مالو پورے فرانے کریم کو پہ جاؤ زانی پر لانت ہے نہیں کوڑے ہیں صرف قاتل پر قتل ہے کے ساتھ ہے دیت ہے لیکن لانت کس پر ہے پوراں کریم پڑھ لو لانت اللہ علی القاذبین قاذب جو ہوتا جھوٹا اس پر خدا کی لانت ہوتی ہے اور لانت زد ہے رحمت کی اتنا براہ عبال ہونے کے باوجود قصہ سے روہاں چھوڑ بولتے ہیں لکھا دیتے ہیں بیس تولہ تھا تاریس تولہ تھا یہ تھا وہ تھا اس نے مارا اس نے کا سام جھوٹ لکھا دیتے ہیں یہ اصلاح نہیں سمجھو مسلمان جب تک مسلمان کا احترام نہیں کرے گا اس کا اقرام نہیں کرے گا اور جب تک جھوٹ سے بچے گا نہیں عزت بہار نہیں ہو سکتی ہے جب تک ہم آپس میں نرم نہیں ہوں گے قفروں کے خلاف ہم سخت ہو نہیں سکتے اگردہ چکڑا فرمایا عزتین عدل کافرین کافروں پر سخت کافروں پر سختی کا مطلب کیا ہے یہ نہیں کہ جہاں چاہے شیر دیا کافروں پر سختی کا مطلب یہ ہے کفر پر رازی نہ ہونا کفر پر کسی بھی حال میں سلاح نہیں کر لینا جیسے کفار قریشن نے کہا تھا تم ہمارے بوتوں میں نہیں ہوتا کمرمائز تو کافروں پر سختی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا حق دانہ کرو ان کا مال واپس نہ کرو ان کو بے جگہ چھلتے چلے جاؤ ان کو جو چاہے کالیا کرو نہیں اس کا مصد یہ ہے کہ تم اپنے ایمان سے ذرہا برابر مت ہٹو اور کافر جب تک کفر پر قائم ہے تم کو دونے کی حاجت نہیں ہے کفر کے ساتھ سنتاں مت کرو یہ ساتھ بہتے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی ان کے ساتھ رہنا ہے ان کی والی کرنا ہے یہ ان کی والی کیا ہے اسلام کو کہیں کہیں چھوڑ دیں گے سنت کہیں کہیں چھوڑ دیں گے کہیں کہیں ان کی مرضی کی بات کر دیا کریں گے یہی ہے ان کا احترام کرما آقا فرماتے ہیں جس نے صاحبہ بیداد کا اکرام کیا اس نے دین کو منحدم کر دیا الفاظ ہیں صاحبہ بیداد کا جس نے اکرام کیا اس نے دین کو منحدم کر دیا شرک اور کفر جب اللہ کو پسند نہیں ہے تو اللہ کے چاہنے والے نبی کے چاہنے والے اس کی کتاب کو چومنے والے یہ کیسے راج ہوگے یہ ہے مرحوم اس کا یہ اللہ کے لازے میں جہاد کرتے ہیں یہ صفت کیسے اپنائیں جہاد کے مواقع کہاں ہیں جہاد کے لیے مواقع ہیں پہلے سمجھو کہ جہاد توں کیا جاتا ہے جہاد کسے کیا جاتا ہے جہاد کا مقصد کیا ہوتا ہے اور جہاد کس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے ہم کو پتا ہی نہیں جہاد بہت عالی شہ ہے اور جہاد آدمی اس پاسے کرتا ہے کہ فاسد مادوں کو چھانٹ دیا جائے اسے ڈاکٹر دے لیتا ہے جسم میں پھوڑا بن گیا اسے کاٹ کر پیپ کو نکالنا ضروری ہے جللہی کا کام اسی کا نام جہاد ہے عمر جللہی جو شخص اللہ کی زمین پر رہتا ہے اللہ کو نہیں مانتا ہے اللہ کے سورج سے اللہ کی ہواوں سے اللہ کی فضاؤں سے اللہ کی غزاؤں سے پورا استفادہ کرتا ہے لیکن اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے یہ بگا ہے یہ خمیر خراب ہو چکا ہے جو شخص واقف نہیں ہے اور جو شخص کسی حال میں اللہ کے قانم کو قبول نہیں کرتا ہے اس کو درست کرنے کا نام جہاد ہے اگر کوئی آدمی اپنے نفس کے تعاید میں سارے کام کرتا ہے اور خدا کے حکم کے خلاف چلتا ہے یہ آدمی جہاد کیسے کرے گا بعض لوگ جہاد جہاد بہت پکاتے ہیں لیکن فجر بنے اٹھتے فجر نہیں پر سکتے خلاف نہیں کر سکتے غریبوں پر رہم نہیں کر سکتے بڑوں کا اکرام نہیں کر سکتے سنتوں کو جسو کھار کے پھینکتے تھے یہ جہاد نہیں کر سکتے جہاد تو بہت عالی عمل ہے جب تم ادنا عمل میں فیل ہو گئے جو آدمی انٹم میں فیل ہو گیا راکٹی کسے پہل داؤ کچھ شکل نہیں پڑنے کی اس کے واسے پہلے آدمی پابند بنائے اپنے ذات کو جس اسلام کو دوسروں پر نافذ کرنا چاہتا ہے پہلے خود پر نافذ کر لے اسلام کا پابند ہو جائے تو اللہ کا قانون اور جگہ نافذ کرنے کے لائق بنے گئے اسی لئے صحابہ اکرام کو تیرہ سال تک مکہ میں حکم تھا سہتے جاؤ کرتے جاؤ قفو اے دیاکم لی جالہم قفو اپنے ہاتھ کو بات کے رکھو تمہیں کوئی ماتا ہے تو تم سہلو ہاتھ مت کھولو ایک دن نہیں تیرہ سال تیرہ سال مکہ میں ہاتھ کھولنے کا پرمیشن نہیں تھا سب سے پہلی آیتِ جہاد جو ناظر ہوئی ہے سورہ حج پارہ سترہ کی مظلوم ہونے کی بنیاد پر اجازت دے دی گئی اب ہاتھ کھول سکتے ہو سورہ حج کی آیت سے پہلے ممو تھا ہاتھ کھولنا مال کھاتے پتھراؤ کے جاتے گھسیتے جاتے جسم چھلنی ہو جاتا دھویں گندر کھڑا کر دیا جاتا اون سے دھکیل تجر ان کا حمل زائے کر دیا جاتا یہ سب ہوتا تھا لیکن آپ برداشت کرتے تھے کتنے واقعات ہیں سوہی رومی کے پر ہو خباب کے پر ہو بلال کے پر ہو عمار بنیاسر کے پر ہو سمیعہ کے پر ہو یہ سب بھرے پر ہیں لیکن ہاتھ نہیں کھولتے تھے سبر سبر یہ سب کیا ہیں یہ اللہ کے راستے میں جہاد ہیں جہاد کی تین شکلیں ہیں صرف مارنا جہاد نہیں ہے نہ مارنا بھی جہاد ہے برداشت کرنا ہی جہاد ہے سبر کرنا ہی جہاد ہے اپنے نفس کو مارنا سبرا جہاد ہے بے جا غصہ نہ آئے یہ بھی جہاد ہے اپنے بڑوں کی بات پر تمترا سے غصہ آجاتا نہیں نرم ہو جانا ہے اس موقع پر یہ بھی جہاد ہے جس طرح جہاد کافر کے خلاف ہوتا ہے نفس کے خلاف بھی ہوتا ہے تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں پہلے اپنی اصلاح کرتے ہیں اس کے بعد امام کی اتباع کرتے ہیں قرآن کی اتباع کرتے ہیں سنتوں سے پیار کرتے ہیں اور جب موقع آتا ہے تو قتال بھی کرتے ہیں قتال کی پہلی شرط یہ ہے امیر کے ماتحط قتال ہوتا ہے تنہا تنہا قتال نہیں ہوتا ہے فساد ہوتا ہے تنہا جو قتال ہوتا ہے فساد ہوتا ہے امیر کرنا پہلی شرط ہے تاکہ امیر جانے اور دوسری شرط کیا ہے کہ الہی کریمت اللہ کی خاطر ہوتا ہے نفس کو توسیر کرنے کے لیے یا ملکی وسیعت کے لیے جہاد نہیں ہوتا ہے کسی کی پرواہ نہیں کرتے منامت کرنے والے کے منامت کی پرواہ نہیں کرتے یہ کب آئے گا ہمارے پاس تو ہم سب فیر ہیں اس کے اندر جہاد نہیں عام جگہوں میں ہم فیر ہیں شادی کرتے ہیں اگر پوپو کہتی ہیں کہ اگر تم نے باجانے بجا جاں تو لوگ کیا کہیں گے تیزی خندانی دیوایت ہے جو حقیقی مومن ہوتا ہے وہ کسی کے مرامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا وہ یہ دیتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے اور اس پر صحابہ نے کیسے عمل کیا اگر یہ طریقہ نافذ ہو گیا تو ہمارا زندگی بدل جائے گی میں تو باراہ سوچتا ہوں کہ ایک ایک آدمی ایسے ہیں زندگی بھر کماتے ہیں صرف اس لیے کہ بیٹی کی شادی کرنا ہے بس ختم ایک ہی بیٹی ہے باز کو دو بیٹی ہیں باز کو شادی میں خرش کرنا ہے تم طرح سے شادی کرنا ہے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحب زادیاں تھیں چار صاحب زادیاں تھیں لوگ مثال دیتے ہیں کہ آپ نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا یہ کونے دیتے ہیں کہ حضرت زینب کو رخیہ کو امہ قرصوم کو ان کا نام کیوں نہیں آتا کہ شادیاں کیسے ان کی ہوئی تھی تینوں کی تو تینوں بڑی تھی ان سے جہیز نام ہے اس چیز کا جو باپ اپنی بیٹی کو باوقت رخصتیر کے دے دے کہ بیٹی کے وہ کام میں آ جائے بیٹی کو دینا یہ جہیز ہے لیکن مانگنا یہ زلط والا عمل ہے مانگنا حضرت علی نے فاطمہ کے نکاح میں حضرت سے مانگا تھا وہ ثابت کر دے نہ مانگنا علی کی صیرت ہے اور دینا حضرت کی سنت ہے دونوں کو ملاؤ دینا حضرت کی سنت ہے لیکن کس کو دینا بیٹی کو دینا دامات کو دینا نہیں ثابت ہے دو چیزیں بیٹی کے لائق ہوں دینا سنت ہے لیکن نا مانگنا یہ علی کی صیرت ہے آج جو لوگ نہیں مانگتے ہیں یہ علی کی صیرت پر قائم ہے اور جو مانگتے ہیں نہ وہ صیرت پر قائم ہے نہ سنت پر قائم ہے دونوں بھاتے میں کس مواشر کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے کس زندگی میں جہاں خطار کرنا ہے جہاں قرآن کریم کو اللہ کے اکرام کو حضرت پہنچانا ہے جہاں باطل کی الگار ہے ہم کو مقابلہ کرنا ہے زندگی کا سارا سلمایا ساری کوشش صرف کس پر نکاح پر خط ہو جا رہی ہے صحابی کا قول ہمیں بھولتا نہیں ہے کسی کا پیغام دے کر گھر میں داخل ہوئے تھے وہاں گئے تو انہوں نے کہا بھائی ان سے تو نکاح ہم نہیں کریں گے ہاں تم چاہو تو کر لو کار ٹھیک ہے بسم اللہ اسی وقت نکاح پر آیا اور باہر نکاح پر آیا تو کہاں مبارک بار تو دلاؤوں میں یہ تھی صحابی کران کی شادی کہاں گئے یہ سمسال ہے نام بہت بڑا بڑا ہم پکارتے ہیں لیکن ایک آدمی سمرتا نہیں ہر فرض آئے کہ ہم سمریں ہر فرض اپنی فکر میں رہے تو انشاءاللہ حالات سادگار ہو جائیں گے تو یہ صفت کس کی ہے مومن کی ایسے مومن جو اللہ کے محبوب ہیں کہ وہ کسی کے ملامت کی کوئی پروان نہیں کرتے اس کا آپ بھی آہت کریں کہ جہاں اللہ کا حکم ٹھوٹ رہا ہو اور جہاں سید الانبیاء کا طریقہ چھوٹ رہا ہو وہاں ہمیں کسی کے کسی کی کوئی پروان نہیں کرنا ہے یہ پوپو کی خواہش یہ خالہ کی خواہش یہ نانی کی خواہش یہ مامو کی خواہش ساری خواہشیں قربان کر دو نبی کی خواہش پر نبی کے حکم پر یہ ہے موحید اور یہ ہے اللہ کا محبوب اس کو اللہ پسند کرتے ہیں اللہ خود فرماتے ہیں کہ تمہارے بس کی بات یہ نہیں ہے یہ اللہ کا فضل ہے تاکہ اوپر کے سارے آمال آسان ہو جائیں فضل مانگو اللہ سے اور ایک بات جاتا ہے مجھے اکثر لوگ اپنے ہی واسطے مانگتے ہیں یا اللہ میرے بیٹے کے شادی ہو یا اللہ میرے بیٹے کے نکری ہو یا اللہ میرا گھر بن جائے یا اللہ میرا فلاں ہو جائے اس میں گھاتا ہے صحیح فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے بھائی کے واسطے دعا کریں اور ہمارا بھائی ہمارے ہر میں دعا کرے تب فائدہ ہوتا ہے یہ راز نہیں معلوم ایک حدیث میں آتا ہے جب ایک آدمی دعا کرتا ہے یا اللہ مجھ سے فرنا صاحب نے کہا ہے کہ میرا کاروبارٹ چیز ہو جائے یا اللہ ان کے حق میں میں دعا کرتا ہوں آپ ان کے حرات کو درست کر دیجئے تو فرشتہ کہتا ہے والاکہ مسلک والاکہ مسلک یا اللہ فلاں کو اولاد نہیں ہے اولاد دے دیت فرشتہ کہتا ہے والاکہ مسلک ہم جو جو دعا کریں گے کسی مسلمان بھائی کے حد میں ایک فرشتہ خراب کر بولتا رہے گا والاکہ مسلک اور تیرے لیے بھی اور تیرے لیے بھی اور ہم یقین ہے ہماری دعا ہو سکتا حرد ہو جائے لیکن فرشتہ کی دعا اللہ رد نہیں کریں گے کیوں کیوں رد نہیں کریں گے فرشتہ کی دعا کیونکہ فرشتہ کا کوئی عمل اللہ کی مرضی کے بغیر میں ہوتا خود اللہ نے کہا ہے لا یاسون اللہ ما عمرہم خود اللہ کے حکم سے فرشتہ کرتا ہے تو آپ فرشتہ اپنی دعائیں خبول کرانا چاہتے ہیں تو اپنے بھائی کے حکم دعا کرو سب لوگ مل کر ایک دوسرے کے حکم دعا کرو یہ بہا مفید عمل ہے اسی وقت کہا گیا ہے اجتماعی دعا مفید ہے لوگ کہتے ہیں بیدات ہے بیدات کیسے ہے جو عمل انفرادی جائز ہے وہ اجتماعی بھی جائز ہے وصول ہے یہ نبی صاحب نے اجتماعی دعائیں کبھی کبھی نہیں کسرہ سکھیے تو اجتماعی عمل میں فائدہ یہ ہوتا ہے ہم سب مل کر جب دعا کرتے ہیں تو فرشتہ لکم اس لکھ بولی مانا بھی ہوتا ہے اس کے اندر اور یہ فرمایا جماعت اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور یہ فرمایا کہ بدا رہا بنے کا بردشت کریم بہت سے لوگ بلے ہیں ان میں ایک دو بذرگ ہوتے ہیں ان کی آمین سے پورا کام ہو جاتا اس لئے فرمایا سب کے ساتھ دعا کیا کرو سب کے ساتھ رہا کرو تو اللہ کے طرح سے وصل قائم ہوا یہ کہ سب اللہ کا فضل ہے جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے واللہ ہوا سے انعرین اللہ اسعات والے ہیں علم والے ہیں اسعات کے مطلب جب بھی قادر تھے یہ صفات جن کو دیئے تھے اور آج بھی قادر ہیں یہ صفات دے سکتے ہیں اسعات باقی ہے تم مانگو عطا ہو جائے گا اسعات ختم نہیں ہوئی ہے اللہ کی اسعات باقی ہے وہ واسعہ ہیں یعنی ان میں ہمیشہ گنجائش ہتی ہے کوئی قابل ہو تو ہمشان کئی دیتے ہیں اور چاہنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں دلائے کے سرہ روے منزل ہی نہیں تو وہاں کم ہی نہیں ہے واسعہ ہیں ان میں بہت اسعات ہے کچھ جائے صاحب بن کر دیکھو عطا ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے اللہ ماہ نے کہا تھا چاہتے ہیں صحابہ کی طرح ہمارے بینکہ بجائے ساب چاہتے ہیں صحابہ کی طرح ہمارے بینکہ بجائے لیکن صحابہ کی طرح فاقہ تو کرو مجاہدہ تو کرو سچائی پہ قائم تو ہو نبی کے عشق میار پہ اترکے دکھاؤ صحابہ اکرام کی طرح اللہ کی محبت کا ادھا تو کرو چاہتے ہیں سب ہیں کیوں آج سریعہ پہ مقیم پہلے پیدا تو کرو ایسا کوئی قلب سلیم ہے کوئی تو یہاں فرمایا علیم ہے وہ اللہ جانتے ہیں کس کے اندر کتنی وساط ہے کس کے قلب میں کتنا استحقات ہے وہ جانتے ہیں اب یہاں سے بتایا کہ یہ اوپر کے تمام صفات کو پیدا کرنے کے لئے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اوپر کہا تھا دوستی مت کرو کافروں سے مشرکوں سے یہود سے نسالہ سے پھر آخر سال دوستی کسی کی جائے فرمایا اس کے سوائے اور کچھ نہیں کہ تمہارا دوست ہے یہ دوستوں کے نام ہے اس کے سوائے اور کچھ نہیں اس نے انسان بنایا جس اللہ نے مخلوقات میں سے چن کر تم کو انسان بنایا وہ تمہارا دوست ہے کی نہیں ہے وہ چاہتا تو خنزیر بنا سکتا تھا بندر بنا سکتا تھا کتے بنا سکتا تھا بلی بنا سکتا تھا اس نے تم کو ان تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنایا پھر ان میں بھی تم کو چن کر کے صحابہ ایمان بنایا ان میں بھی چن کر کے سید الانبیاء کا امتی بنایا ان میں بھی تم کو چن کر کے قرآن کی محفظ میں بٹھایا تمہارا دوست کون ہو سکتا ہے تمہارے قلب میں ایمان اپاہ کر دیا تو انما ویجکم اللہ اس کے سوائے اور کچھ نہیں کہ تمہارا حقیقی دوست اللہ ہے وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ دوست ہیں جو ایمان والے ہیں دوستی کرنا ہے تو ان سے کرو لیکن ایمان والے کون تقسیم کر دیا کیونکہ اللہ کو یہ خوب معلوم ہے پانچ ملیاں برابر نہیں ہوتی سب مسلمان برابر نہیں ہیں اس لئے کہا هاں وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو زکاة ادا کرتے ہیں اور وہ رکو کرنے والے ہیں یہ جو خصفر دیا اللہ آپ کو اچھا دیکھ لو نماز کرتے ہیں یقیمون صلاة نماز قائم کرتے ہیں کسی مسلمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں آپ خود جائدہ لو جتنے لوگ عید العزہا میں آتے ہیں اتنے جمعہ کے اندر نہیں آتے اور جتنے جمعہ میں آ رہے ہیں وہ اتنے پانچ وقت نہیں آتے اور جتنے پانچ وقت میں بھی آتے ہیں وہ فجر میں نہیں آتے کیا وجہ ہے اور جو فجر میں آتے وہ تحجد میں کھڑے ہو کر یاد نہیں کرتے اللہ کو سب ترتیب ہے یہ تو اللہ نے واضح کیا تمہاری دوستی کے لائق وہ ہیں جو ایمان والوں میں بھی نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور زکاة کو ادا کرنے والے ہیں وہ ہم راکعون اس جملے پر لمبی بحث کہ نماز قائم کرتے ہیں اس میں خود بخود رکو شامل ہے الگ سے رکو کو ظاہر کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی وہ ہم راکعون کا ایک ضعیف روایت لکھی ہے ہزائر کے اعتباس سے روایت سنتان کمزور ہے لیکن مضموک کرنے کے ثابت ہیں حضرت علی نماز میں بھارے روکھتے اقایہ لانگنے کے لئے رکو میں ہی انہوں نے انگول کو لکھتے دی یہ روایت ہے سنتان کچھے کمزور ہے لیکن اس روایت کا حدیت کوئی ہے کہ ہم صرف حدیت سنتان کے دینے میں تعمل نہیں کرتے یہاں تکی روزہ رکر وقت میں آیا اتنی حجاز ہے جو روکھتے دینے کو پسند کرتے مقابل ایک مفہوم تا یہ ہے دوسرہ مفہوم یہ ہے ہمارے رکو اور زکاة ہمیں زہ خورا جاتا ہے ہمیں دندار ہیں خالیبہ ہمارا غلیہ ہمارا قواہ ہمارا شہرہ ہے زہ خورا جاتا اللہ فرماتے ہیں وہ مرکعون اور کہا کہ مانے خشا یہ دوسرہ مضمون وہ مرکعون اور وہ دبے ہوئے ہیں جھکے ہوئے ہیں یہ درنا سہمنا کب تک رہے گا جب تک خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے اور یہی سنت انبیاء کی بھی ہے ہی دعا بہت پرانی مگر مضمون یاد کر لو حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں خان کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اس سے بڑا کام نہیں ہے اس سے بڑا گھر نہیں ہے لیکن دونوں کیا دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا کیوں یہ دعا کرتے ہیں آپ قبول کر لو ہم سے کیوں آپ سننے والے ہیں کیونکہ اتنا بڑا کام ماما اگر آپ نے قبول نہ کیا تو ہم اس کام کو کر کے بے فیض ہو کر آ جائیں گے اتنا بڑا کام ہے ربنا تقبل منا یہ اللہ فرماتے ہیں سورہ بخرا کے اندر اس کا اشارہ یہ ہے کہ بلے سے بڑا عابد ہو ظاہر عبادت پر کمن کر لے تو تباہ برباد ہو جائے گا جب تک اللہ قبول نہ کر لیں ایک سجدہ حرامت نہیں ہو سکتا اس لیے کبھی کبھی دل میں تمنہ رکھو یا اللہ میری عبادات میں سے میری نمازوں میں سے میری زکاة میں سے میری خیالات میں سے کبھی ایک بار قبول کر لے یہ احساس ہو جائے کہ آج میرے دعا لگ گئی اور آج جہاں سجدہ قبول ہو گیا احساس یہ توازے ہو آج زکر میلا ہو آگے اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں اور جو اللہ سے دوستی کرے گا اور جو اللہ کا رسول دوستی کرے گا اور جو ایمان والوں سے دوستی کرے گا فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهُ تو یہ بے شک اللہ کی پارٹی ہے حِزْبُن کے معنی پارٹی اور گروہ اور جماعت اور جخہ ہم الغالبون یہی لوگ غالب ہونے والے ہیں یعنی اگر دوستی کرنا ہی ہے تو دوستی اللہ و رسول سے کرو صاحبے ایمان کرو کیونکہ یہ گروہ اللہ کا گروہ ہے یہ جماعت اللہ کی جماعت ہے اور یقیناً اللہ کی جماعت غالب ہونے والی ہے تانیاب ہونے والی ہے تو جیتنے والوں کا ساتھ دو ہارنے والوں کا ساتھ دیکھر کیا فائد یہ ہے شرائع سائد کی طرف لیکن مقصد کیا ہوتا دوستی جب اللہ و رسول سے کریں گے مغرب کی ازاں ہوئی ہے خرید خرید بیت کر لیجئے انہوں نے کہا اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے میں کہاں پھر چلتا ہوں میں تائم ہوگیا یہ مکہ کی بات کر رہا ہوں میں تو اندازہ یہ ہوا کہ جب کوئی آدمی کسی کے قریب ہونا چاہے گا تو اس قربت کے لیے کچھ تقاضی ہوتا ہے کچھ تقاضی کی تکمیل کے بغیر قربت نہیں ہو سکتی مولانا مدنی کے بارے میں آتا ہے اگر ان سے کوئی فاسق اور فاجر ملتا تو انہوں کو موڑ لیتے اور فرماتے ہیں تجھے نبی کے چہرے سے نفرت ہے مجھے تجھ سے نفرت ہے کان کھول کے سن لے تجھے اللہ کے نبی سے پیان نہیں مجھے تجھ سے بھی پیان نہیں یہ لبولہ جاہل اللہ کا بینیازی کا تھا جو بندہ اللہ کا نہیں وہ میرا کیسے ہو سکتا جو اپنے خالق کا وفادہ نہیں مانی کا وفادہ نہیں وہ میرا وفادہ کیسے ہو سکتا ہے اور اللہ ماہ سادینا در ایک عورت رکھا اس کے اوپر اور شاید یہ سن چکے ہوں گے مگر نتیجہ خرد کر لو وہ کہتے ہیں وہاں مش مدہ آنکی بے نمازست گلچہ جہنس زفاقہ بازست اس آدمی کو قرضہ بھی مد دو جو نماز نہیں پڑتا ہے کیونکہ اگر سے اس کا مو فاقی سے کھلا ہوا ہو اللہ کا نہیں اللہ کے رسول کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہمیں مصرح ہے جو اللہ کا ورسول اللہ کا ہو یہاں وہی کھا گیا ہے امیتبل اللہ ورسولہ جو دوسری کرے گا اللہ ورسول سے اور ایمان والوں سے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ تو اللہ کی پارٹی وہی غالب ہونے والی ہے یہاں پر ترکب پورا ہو گیا آگے ابھی ایمان والوں کو ہدایتیں باقی ہیں اور کن کن سے ملنا ہے اور کن کن سے کیسے خطاب کرنا ہے دائی کیسے گفتگو کرتا ہے یہ تمام بحثیں آگلے صفوں میں ابھی آ رہی ہیں انشاءاللہ ان کو ہم آندہ ہفتے میں رکھیں گے